بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کیریٹیوٹی کے اوپر تخلیقی صلاحیت تخلیقی صلاحیت کو پوری دنیا میں ترقی اور کامیابی کا زامن مانا لیتا ہے اور ہم بھی اپنے اداروں کے اندر اپنے سکولز کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ اس تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر سکیں دیکھیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایکٹیوٹی سے ٹھیک ہے آپ آنکھیں بند کریں اور تصور میں کوئی بھی پتہ لے آئیں ویولائز کریں ایمیجن کریں کوئی بھی پتہ آپ نے کر لیا جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ کوئی بھی پتہ ویولائز کریں ایمیجن کریں تو آپ کی جو پانچوں حصے ہیں جو سینسز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئی اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا یعنی جس پتے کو آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا جس پتے کو آپ نے بہت زیادہ بچپن میں ڈراک کیا ہوگا اس پتے کے متعلق اس پتے کا ایمیج آپ کے آنکھوں کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو جب آپ نے اس کو چھوا ہوگا اس کے ذریعے اس کی سبیل جو آپ نے محسوس کی ہوگی اس کے ذریعے اس کا کلر اس کے ذریعے آپ نے اس پتے کو ویولائز کیا پھر وہ جو انفرمیشن بنی وہ جو معلومات بنی وہ آپ کے مائن میں جو نیورونز ہوتے ہیں اس معلومات نے اس انفرمیشن نے اس نیورونز کو ایکٹیو کیا جب نیورونز ایکٹیو ہو گئے تو نیورونز آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں آپس میں جڑ جاتے ہیں مل جاتے ہیں اور اس جڑنے ملنے کے بعد وہ جا کے اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس پتے کے متعلق انہوں نے کوئی ایمیج اخذ کیا اس پتے کے متعلق اس کی شیپ اس کی تصویر کا جو انڈسٹیننگ ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے اس کو کہتے ہیں ہمارا برین جو ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے لیکن اس میں ہم کریٹیوٹی کو تلاش کریں کہ کریٹیوٹی کیا چیز ہے دیکھیں کریٹیوٹی کے اوپر مختلف ریسرچرز مختلف ایجوکیشنس مختلف فلاسپرس نے مختلف کریٹیو ڈیفینیشنز دی ہیں میں ایک سیمپل ڈیفینیشن آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو میں مزید سمپلیفائے کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے مائنڈ کے اندر کسی بھی کانسپ کے متعلق پہلے سے معلومات موجود ہوتی ہے پھر اور نالیج اس معلومات اس کانسپ کے متعلق جو نیولی معلومات ہم ریسیف کرتے ہیں یہ دونوں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں یہ جڑ جاتی ہے پھر ہمارا مائنڈ انیلائز کرتا ہے تجزیہ کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے ان دونوں معلومات کی روشنی میں کے بہاق پہ ایک نئی چیز ہم کیریئٹ کرتے ہیں پرانی معلومات جو ہمارے مائنڈ میں کسی بھی کانسپ کے متعلق موجود ہے پھر اس کے متعلق جو ہم نئی معلومات حاصل کرتے ہیں دونوں کے بعد دونوں کی روشنی میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں تو پھر کچھ نیا ہم اخص کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں گریئٹیوٹی دیکھیں یہ ایک زبردست جو ہے وہ صلاحیت ہے مہارت ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ اداروں کے اندر یا اس صلاحیت کو کیوں اتنا استعمال نہیں کیا جاتا اس پہ کافی ریسرچز ہوئیں ایک ریسرچ میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں اس کے متعلق اس میں یہ ہوا کہ سولہ سب بچوں کے اوپر یہ ریسرچ کی گئی جن کی ایجز پانچ سال تھی دیکھیں کہ ان پانچ سال کے بچوں کے اندر یہ جو قدرتی صلاحیتیں تقلیقی صلاحیتیں یہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہے 98% 98% بچوں کے اندر یہ صلاحیت بہت زیادہ ایکٹیو تھی پھر انہی بچوں کے اوپر جب ان کی ایجز دس سال ہوئیں یعنی یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہلاتی ہے جب دس سال انہی بچوں کی ایجز ہوئیں تو پھر یہی ریسرچ ان کے اوپر کی گئی دیکھا گیا کہ تقلیقی صلاحیت اب ان کے اندر کتنی موجود ہیں تو پتہ چلا کہ 30% یعنی باقی جو صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی وہ کہاں گئی وہ کل ہو گئی پھر انہی بچوں کی ایجز جب پندرہ سال ہوئیں تو پھر یہی ریسرچ یہی اسٹڈی ان کے اوپر کی گئی تو اب صرف بارہ فیصد پندرہ سال کی ایجز کے اندر بارہ فیصد جو ہے وہ ان کے اندر یہ تقلیقی صلاحیت اپنے جوبن پر تھی پھر کافی ایجوکیشنسٹ بیٹھے پریشان ہوئے اس پہ مدید ریسرچز کی کہ کیا چیز ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ صلاحیت گل ہوتی ہے پھر پتہ یہ چلا کہ بچے جو سوالات کرتے ہیں نئی نئی چیزوں پر گور و فکر کرتے ہیں اور ان کو وہی پہ ٹوکا جاتا ہے تنس کیا جاتا ہے روکا جاتا ہے تو وہی سے ان کی کیریٹیوٹی ان کی تقلیقی صلاحیت کل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگری ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے اس پہ بات کریں گے کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جن جو کیریٹیوٹی کو کل کرتی ہیں اور پھر کونسی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں کونسی ایسی سرگرمیاں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دیں وہ اس کو یوز کریں اور ان کی تقلیقی صلاحیت مزید بروان چڑھیں جزاکہ اللہ